نربیہ کے دوشیوں کے معاملے میں ایک اور اس وقت آزا بڈیٹ آرہی دلی کے پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے ایک دوشی وینے کی عرضی کو خارج کر دیا ہے دراصل وینے نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تھا چوٹ پہنچائی تھی تیہاڑ جول میں تیہاڑ جیل میں اپنے سر کو دیوار پر مار دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا تھا اور وہاں پر میڈیکل ہیلپ کے لیے دراصل وینے نے عرضی لگائی تھی کہ مانسی کسی تھی وینے کی ٹھیک نہیں ہے حالانکہ جیل میں خود کو وینے نے چوٹ پہنچائی تھی اور اس عرضی کو اس وقت پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے سنوائی کے بعد میں خارج کر دیا ہمارے سیوگی امیت دو بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں امیت کس بنیاد پر اور کس گراؤنڈ پر یہ عرضی لگائی گئی تھی اور کوٹ نے کس بنیاد پر خارج کیا اس عرضی کو کیا گراؤنڈ رہا کچھ نہیں تھا وہ صرف اور صرف ایک ڈھیلے کرنے کی کوشش تھی ان کا ایک نیا پہترہ تھا کوٹ نے آج خارج ہو گیا کیونکہ جو ٹائم مل رہا ہے مجیرموں کا جو بھی ریم ڈی ہے کرنے کے لیے اس کو یہ لوس کر رہا ہے خالی ادھر ادھر جا کے تو کہیں نہ کہیں کوٹ کو سمجھ آ رہا ہے آج سب لوگوں نے دیکھا کیسے انہوں نے آج ان کو سات سال باد ان کی اپنی ماں اور پتنیاں بہن یاد آئی وہ بھی بچی کسی کی بہن بیٹی تھی میں بھی کسی کی بیٹی ہوں کسی کی پتنی ہوں لیکن سات سال سے کوٹو کوٹ دھکا کھا رہا ہوں تو میں کل بھی بولی تھی آج بھی بول رہی ہوں کی ان کو سچائی سمجھ لینی چاہیے کوٹ کو تو اب سمجھ آ گیا تو ان کو سچائی سمجھ لینی چاہیے کہ جس کا کوئی ریمڈی ہی نہیں بچی کوئی کچھ بچا ہی نہیں ہے تو فائنلی اب نیا پیترہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو کانونی ان کی ریمڈی ہے وہ بھی ایک کی ہے وہ ہو جائے اور فائنلی ان کو تین فرورک پھار جی بلکل ہوگا کیونکہ ان کا تکڑم باجی سارے عدالتوں کو سامنے ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کو بہت بار موقع دیا گیا ہے دیسمبر سے ہی اب تک ان کو موقع موقع ملتا ہے آیا ہے اور اس کو انہوں نے ان مجرموں کی جو ریمڈی ہے پورا کرنے کے بجائے الگ 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 کوٹ کو گمراہ کیا ہم لوگوں کو گمراہ کیا تو اب ان کا شمائے ختم ہو گیا ہے فائنلی ان کو تین فرورک کو تین مارچ کو فاشی ہوگی تو نربیہ کے ماں کو آپ سن رہے تھے ظاہر طور پر اس وقت کچھ سکون کے پل ضرور محسوس کر رہی ہے نربیہ کے ماں کیونکہ ایک ایک ایسے بندوں کو لے کر کے کانونی ارچنوں میں ڈال کر کے دوشیوں کی طرف سے ایسے ارزیاں لگائی جارہی تھی جس کی وجہ سے وقت اور آگے کھسکتا جارہا تھا فانسی کی تقویل اور تابل کے لیے بگر اس وقت پٹیالا ہوس کوٹ نے ارزی خارج کر دی ہے جیل میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے جیل میں کنوکٹ کی ویڈیو گرافی ہوتی ہے یہ آنکھیں ہیں الیکٹرونک آنکھیں دی گئی ہیں ہم نے کہا کہ ان آنکھوں کو بلائیے کیا فائدہ آپ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کرتے ہیں ویڈیو گرافی کرتے ہیں ویڈیو گرافی میں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے پلاسٹر آ رہا ہے صرف ہٹا ہوا ہے پتیاں بندی ہوئی ہیں اسے چار لوگ پکڑے ہوئے ہیں چار لوگ پکڑ کے آ رہے ہیں وہ ہی تو میں مانگ رہا تھا وہ ہی تو میں مانگوا رہا تھا وہ ہی تو آنی چاہیے وہ نہیں سی سی ٹی وی ہمیں کہاں کاپی سپلائی کی گئی آپ کو سپلائی ملی مجھے کاپی ملی اپلیکیشن میری کنوکٹ میرا فانسی پہ لٹکانے وینے کو جا رہے ہو تو اس کے ایڈبوکیٹ کو کاپی نہیں دوگے جب میں خود گیا ہوں میں خود اس کا ساکشات گواہ ہوں کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور جیل والی آنکھوں میں ریکارڈنگ کروا کے آ رہا ہوں جیل کی آنکھوں میں ریکارڈنگ ہے سی سی ٹی بھی کیمرے ہیں ویڈیو گرافی ہو رہے ہیں یہ کنوکٹ کی بلکل گلت ہے مس کیاریج آپ جسٹس وہ ہے کس لیے ایچولی کیا ہے ہم میڈیا والوں سے بھی آج پھر ہاں جوڑ رہے ہیں سب سے ہاں جوڑ رہے ہیں کہ جو یہ بنائے ہوئے ہیں آپ سرکاریں بدل سکتے ہیں گرا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ جو ان کے پیچھے پڑے ہیں میں ہاتھ جوڑ تھا ان کو ماف کر دو ان کی زندگی بکس دو ان کو جی لینے دو ان کو زندہ رہ لینے دو آپ بھی لگاتار یاچکہ پر یاچکہ ڈال کر عدالت پر پریسر نہیں بنا رہے ہیں نہیں نہیں میری کانونی یاچکہ ہے کہاں سی سی ٹی بھی مگائی مینٹل ایلنس ہے اس کو کیا سترہ تاریک کی جو بیان سترہ تاریک کو ریپورٹ آئی تھی جب ایک گھٹنا سولہ تاریک کی ہے جیل نمانہ سولہ تاریک کی گھٹنا ہے پھر سترہ کو کیوں نہیں ریپورٹ آئی میں نے یہی تو کہا ہمارا تو لیگل پوائنٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں سولہ کو فرکچر ہوا آپ کہہ رہے ہیں سولہ کو یہ صرف ہتا اس نے اپنے آپ پھاڑ لیا یہ تو بتا رہے ہیں لیکن آپ سترہ کو یہ تو کہہ رہے ہیں بھون خرطال پہ تھا دو گھنٹے جب دو گھنٹے بھون خرطال پہ تھا تو سر پھٹے کی پلاسٹر چڑھنے کی ہاتھ ٹوٹنے کی یہ کوئی چیز آپ نہیں بتا رہے ہیں یہی تو کنسیلمنٹ کا فائد ہے یہی تو بچانے کا اپاہ ہے یہی تو بچانے ہمارے حق کی بات نہیں ہے یہ نیای کے حق میں فیصلہ آپ میرے سے جو میڈیا کر رہی ہے کہ اے پی سنگھ بچا لیں گے میڈیا فانسی لگوا دے گی یہ کمپٹیشن آپ بند کر دیجئے ہم نیای کے لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کا اور ان کا کوئی میل نہیں یہ چاروں بہت غریب دلشوشت پیرت مزدور ہیں ان کا اور آپ کا کوئی میل نہیں آپ اپنا فوکس کہیں دوسری جگہ لگائیے بہت اچھی جگہ لگائیے اب مجھے آرڈر ابھی مل لہا ہے آرڈر ابھی مجھے ملے گا میں آرڈر کو دیکھوں گا اگر اس میں ایسی چیزیں لکھی گئی جن کو آپ نے بھی سنا میں نے کورٹ میں اتنی بڑی بات آج بولی کہ اگر ان کیمروں میں سی سی ٹی بی کیمروں میں ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اگر صرف ہٹا ہوا نہیں ہے اگر اس کو پکڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں میں آج بھی کہتا ہوں میں وقالت چھوڑ دوں گا وقالت کرنا چھوڑ دوں گا آپ سی سی ٹی بی کیمرے چلائیے جو ویڈیو گرافی ہو رہی ہے جو تامیل لانڈو پولیس ٹاسک فورس کرتا ہے اس کی ویڈیو گرافی آپ ویڈیو گرافی مگائیے اس میں اگر نہ پکڑے کس کو پکڑا جاتا ہے اس کا پہلے بھی الاج ہوا انواس میں الاج ہوا سب کچھ الاج ہوا لیکن دکھ ہے ہمیں آج وکٹیم کی مدر کمپلیننٹ وکٹیم کی مدر کہتی ہے اے پی سنگھ کو الاج کی ضرورت ہے اے پی سنگھ کو آرام کی ضرورت ہے یعنی کہ اے پی سنگھ کی بہن کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا جو ہمارا بھائیہ دوئج رکھتی بھائی کے لیے اے پی سنگھ کی پتنی کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا جو کروا چوتھ رکھتی ہے ہمارے لیے اے پی سنگھ کی ماں کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا وہ کیسی ماں ہے جو کیسی ماں ہے وہ ان معاہوں کو اتنا کر کے ماں کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کی اچھی بلائی کرنا ہماری ماں بہن بیٹی نہیں ہے وہ نہیں چاہتی لیکن کہا جاتا اے پی سنگھ کو علاج کی ضرورت ہے جیسے اے پی سنگھ پاگل ہو گئے ہیں اگر ان کو لگتا ہے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے غریبوں دلتوں شوشتوں اور بھارتے سمبیدھان کی رکھا کے لیے ان سب کے لیے لڑنے کی لڑائی میں لڑتا رہوں گا چاہے آپ کتنی بار کہتے رہے پاگل اگر آپ کہتے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں ہاں تو میں پاگل ہو گیا ہوں لیکن لوگوں کے لیے لڑائی جن کے لیے لوگ نہیں لڑنے کو تیار ہیں جن کے لوگ نہیں سنگھار سا کروں گا